دوستو بارس کے سیزن میں فنگس چنیت ڈیجیز کا اٹک بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے بڑھلی بلائٹ لیٹ بلائٹ ڈاؤنے ملڈیو بہت ساری فنگس چنیت ڈیجیز کا اٹک ہوتا ہے چاہے سبجی ورگیاں فصلے ہوں باغوانی میں کسی ٹائپ کے پلانٹس ہو اگر آپ کے پاس فروٹس پلانٹ ہیں یا ویجی ٹیبلز ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو بینہ سکیپ کیے کمپلیٹ آپ جرور دیکھیں بہت ایمپورٹنٹ ویڈیو یہ ہونے والا ہے بارس کے بعد میں کسانوں میں سب سے زیادہ کنفیجن ہوتا ہے کہ کون سا فنگی سائیڈ یوچ کریں تو سب سے بیسٹ فنگی سائیڈ اس ویڈیو میں میں کور کرنے والی ہوں نمشکار دوستو میں ہوں انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیان اورگینک جرنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے سارے لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ تک فٹا فٹ پاؤنس ترہیں تو بارس کے سیزن کے لیے دوستو سب سے بیسٹ اور سب سے اچھے دو فنگی سائیڈ اس ویڈیو میں میں کور کروں گے دونوں میں سے جو آسانی سے آویلیبل ہو جائے ان میں سے کسی بھی ایک فنگی سائیڈ کا آپ یوج کر لیں فرسٹ ہے کوپر اوکسی کلورائیڈ فنگی سائیڈ کوپر اوکسی کلورائیڈ بہت ساری کمپنیوں کا آتا ہے ٹاٹا کا بلائٹ اوکس نام سے آتا ہے کرسٹل کا آتا ہے بلو کوپر نام سے آتا ہے دھانو کا اگریٹیک کا دھانو کوپ نام سے آتا ہے تو کسی بھی کمپنی کا جس کا آسانی سے آویلیبل ہو جائے آپ اسی کا یوج کر لیجیے سب ہی کے اچھے ریجلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں کوپر اوکسی کلورائیڈ 50% ڈبلیو پی پاوڈر فور میں یہ آتا ہے اور کانٹیکٹ یہ فنگی سائیڈ ہوتا ہے لگ بگ سبھی پرکار کی سبجی ورگیہ فصلوں میں اور باگوانی میں سبھی پرکار کے پلانٹس میں اس کا یوج کر سکتے ہیں ریجلٹس اس کے بہت اچھے آتے ہیں جیسے کہ میرچ، ٹاماتر، نیمبو سٹرس میں سٹرس کینکر کو بہت اچھے سے کنٹرول کرتا ہے اس کے ساتھ ہی پان، الائچی، کیلہ، تمباکو، انگور، سنترہ، موسنبی، کینو، انار، ناریل، کوفی یعنی سبھی پرکار کے فصلوں اور پودوں میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں لیف اسپورٹ، فروڈ روڈ، فوٹ روڈ، کینکر، بلیک روڈ، رسٹ، ارلی بلائٹ، لیٹ بلائٹ، ڈاؤنی ملڈو اس طرح سے بہت ساری فنگس چنیت ڈیجیز کو کنٹرول کرتا ہے پانسو گرام کے پیکٹ پہ جو میرے پاس ہے اس پہ ایم آر پی ہے پانسو پہتالیس روپے تو بجٹ میں بھی یہ بہت زیادہ کوسٹلی فنگی سائیڈ نہیں ہوتا ہے اور اس کی پرفیکٹی ڈوج ہوتی ہے دو گرام پر لیٹر کے ساب سے گول تیار کر کے آپ اپنے فصلوں میں سپریگ کریں گے لیکن دوستو اس کے ساتھ میں بارس کا اگر سمیہ ہے اور آپ کی فصل میں اگر آپ نے سٹریپٹرو سائیکلین کو یوج نہیں کیا تو وہ اس کے ساتھ میں آپ جرور یوج کریں گے ان دونوں کے کامبینیشن بہت اچھا ریجلٹ فصلوں میں لاتا ہے سٹریپٹرو سائیکلین جس میں کی سٹریپٹرو مائسین سیلفیٹ نیبہ پرسنٹ آتا ہے اور ٹیٹرس سائیکلین ہائیڈرو کلورائیڈ دس پرسنٹ اس میں آتا ہے انٹی بیکٹیریال انٹی بائیٹک یہ ہوتا ہے بلیک سپورٹ، بلیک روٹ، براؤن روٹ، اینگولر لیف سپورٹ، بلیک آرم، سیٹرس کے انکر اس طریقے سے بہت سارے ڈیجیز کو کنٹرول کرتا ہے بیکٹیریال ڈیجیز کا اٹیک بھی سب سے زیادہ بارش کے سمائے میں ہی ہوتا ہے اور بیکٹیریال ڈیجیز بہت جلدی فیلتی ہے اور سٹریپٹرو سائیکلین کی پرائیس کے بات کی جائے تو چھے گرام کا پیکٹ لگ بگ پچاس روپے کی سمتھنگ آتا ہے اور اس کی پرفیکٹ ڈوج ہوتی ہے ایک گرام پرتی دس لٹر پانے میں آپ کو گھولنا ہے چھے گرام کا جو پیکٹ آتا ہے چھوٹا یہ چھے گرام ساٹھ لٹر پانے میں آپ کو مکس کرنا ہوتا ہے اور سی او سی کے ساتھ میں آپ ملا کر کے سپری کریں اور سیکنڈ نمبر پر اوپشن ہے دوستو کونی کا فنگی سائیڈ اگر سی او سی پلس سٹریپٹرو سائیکلین آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہو پاتا ہے یا آپ نے اگر ان کا سپری کر دیا تو سیکنڈ بیسٹ ریجلٹ والا ہے کونی کا فنگی سائیڈ اور کوپر اوکشی کلوریڈ 45% ڈبلیو پی پاوڈر فور میں آتا ہے بروڈ اسپیکٹرم مکشر فنگی سائیڈ اور بیکٹری سائیڈ ہے اس لئے اس کا ریجلٹ بہت اچھا آتا ہے دوستو کاسوکا مائسین ایک دھانو کا اگری ٹیک کا آتا ہے جس میں 3% آتا ہے تو اس کے بجائے بیسٹ رہے گا کہ آپ کونی کا فنگی سائیڈ کا سپری کریں اس کا ریجلٹ بہت اچھا ملتا ہے اس میں کاسوکا مائسین 5% آتا ہے موڈ آف ایکشن کی بات کریں تو یہ پریونٹی اور کیوریٹیو ایکشن اس میں آتا ہے ڈیجیز آنے سے پہلے آپ پریونٹیو بھی اس کا سپری کر سکتے ہیں اور ڈیجیز آنے کے بعد میں اگر آپ سپری کرتے ہیں تو فنگس کو کنٹرول کرتا ہے نسٹ کرتا ہے اور فصل کو سوست ہرہ بھرہ بنائے رکھتا ہے دونوں ہی ایکشن اس میں آتے ہیں سو گرام کے پیکٹ پہ ایم آر پی ہے تین سو پہتیس روپے اور لگ بھگی کتنے میں ہی یہ مارکٹ میں آویلیبل ہو جاتا ہے اس کی پرفیکٹ دو جو ہوتی ہے ڈیڈ گرام پر لٹر کے حساب سے گول تیار کر کے فصلوں میں سپری کریں گے تین سو گرام دو سو لٹر پانی میں مکس کر کے ایک اکڑ کے لیے آپ یوج کریں گے سپری کریں گے اور سب سے امپورٹنٹ دوستو کہ اس کے ساتھ میں آپ کو سٹیپٹرو سائیکلین یوج کرنے کی آفشکتہ بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں ہی طریقے سے کام کرتا ہے فنگی سائیڈ کا بھی اور بیکٹری سائیڈ کا بھی اس لئے اس کے ساتھ میں اگر آپ سٹیپٹرو سائیکلین یوج نہیں کریں گے تب بھی آپ کی کروپ میں بیکٹریل ڈیجیز کا اٹیک دیکھنے کو نہیں ملے گا تو یہ دو اپشن ہے دوستو اور بھی بارش کی سمجھ میں آپ کون سے فنگی سائیڈ یوج کرنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیں اور لاسٹ میں ان کے ساتھ میں سلیکون چپ کو آپ جرور ایڈ کر لیں تاکہ زیادہ اچھا ریجلٹ آپ کی کروپ میں ملے جان کرے اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ کسان دوستو تک شیئر جرور کریں دھنیواد